ہم اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں درشرت گردی کیلئے افقان سلزمین کا اصمال لا قبل تردیش شباہید ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں اور پاکستان ہر بار جو ہے ایسے ثبوت ایسے ٹھوس چواہید طالبان کا رجیم ہے اس کے ساتھ شیئر بھی کیے جا چکے ہیں لیکن جو ان کے جو ضبیل مجاہد ہیں جو بری گورنمنٹ کی ترجمان ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہر بات کو جو ڈینائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک طرح سے پاکستان جو کشمیر میں انڈیا کو کر رہا ہے وہ اسی کے ساتھ افغانستان کر رہا ہے آپ نے سب سے پہلے جو آج میں بتاؤں آپ کے پاکستان کے ستر پرسنٹ مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے افغانستان میں پیسے بنائے سنو یہ انتظامی نائلی خارجی دباؤ بدنیتی بددیانتی یہ ان تینوں کا کوکٹیل ہے چاروں کا جیسے ہندوستان کا پچرنگا بڑا مشہور ہے کہ چار پانچ کہ پاکستان ڈوال سٹرائٹیجی دوغلا پند کیا انہوں نے امریکہ کا بھی ساتھ دیا امریکہ کو بھی مدد دی لیکن پاکستان او سو ہلپ تالبان اب پاکستان اس چیزیں برداشت نہیں کرے گا اللہ کا شکر ہے پاکستان کی جو آرمی ہے پاک فوت جو ہے وہ اتنی مستحقم ہو چکی ہوئی ہے کہ دہشتگردی جو آج تک ہوتی ہے یا نا اس کا موت اور جواب وہ کہہ دیں گے اس کا موت اور جواب اب ہم دیں گے لوگ تو کہہ رہے ہیں ان سے تو کچھے کے ڈاکو کا کنٹرول نہیں ہوئے تو انہوں نے کیا خاک ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے کو یا کسی کو کنٹرول کرنا ہے وہ تو ابھی تک ساری پنجاب پولیس مل کر بھی کچھے کے ڈاکو نے دوسنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے وہ بھی سوچل میڈیا پر اپنے کلپ لگا رہے ہیں ہمسکار دوستوں چینل پر آپ کا ہارتی کا بھی نمدن ہے دوستوں جیسا ہم سبھی نے دیکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ ٹیرریزم کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور کراس بورڈر بورڈر ٹیرریزم بھی ہوتی رہی ہے پاکستان اپنے ہوم گرون ٹیرریسٹ کو بھی بورڈر پر کس طرح زیدہ در کر کے انڈیا میں بھیجتا رہا ہے جیسے وہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ بھی ہوا ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہمیں کتنا نقصان ہوا اس حقیقت ہم نے دیکھیا لیکن دوستوں اب جو سینیریو تھوڑا سا اُلٹا ہونے لگ گیا ہے اب پاکستان افغانستان کو ایکیوز کر رہا ہے کہ ان کی دھرتی جو ہے ہمارے خلاف ٹیرریزم کے لئے یہ ہو رہی ہے تو دوستوں افغانستان نے سیدھا جواب جو ہے پاکستان کو دے دیا ہے کہ جو تم نے انڈیا کے ساتھ کشمیر میں کیا ہے اب ہم بھی وہ تمہارے ساتھ کریں گے اور تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو کیونکہ انڈیا ہمارا بردر ملک ہے ہمارا دوست ملک ہے اور تم نے اس کو پریشان کیا اب ہم تمہیں پریشان کریں گے اب یہ پاکستانی میڈیا اس کو لے کر کے رو رہا ہے دوستوں اب ان پر سوڑی نیارت کیا کیا جائے کیونکہ اب ان کا دعو پر ہی پڑھتانا جرا رہا ہے تو یہ دیکھتے ہیں پاکستان is having problems on both fronts ایک ان کے طرف چار پانچ پروینس ہے چار پروینس کہہ لیں اس میں دو میں انسر جنسی ہو رہی ہے کے پی کے میں اور بلچستان میں تو پاکستان نے طالبان کی مدد کی امریکہ سے لڑنے کے دی وہاں پہ پاکستان نے بہت ہی مطلب ڈوال سٹریٹیجی دوغلا پن کیا انہوں نے امریکہ کا بھی ساتھ دیا امریکہ کو بھی مدد دی لیکن پاکستان او سو ہلپ طالبان یاد ہوگا ڈی جی آئے فیض حمید جو پاکستان کے آئی سائی کے انہوں نے کابل میں جا کر ہوتیلز میں اپنے آپ کو طالبان کے ساتھ بتایا بیسکلی ہی وہ سگنیلنگ کے یہ میرے بچے ہیں جنہوں نے امریکہ کو بھگا دیا تو اس وقت پاکستان نے اپنا جلوہ دکھایا ٹرائی ٹو شو کہ انہوں نے کس طرح سے آئی سائی طالبان کو مدد کی انہا آئی سائی بیسکلی کنٹرول کرتا ہے طالبان کو لیکن اس کے بعد سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ آفغانستان میں کافی محفوظ ہے اور پاکستان کو تنگ کر رہا ہے لیکن پیچھے دیر دو سال سے یہ ٹی ٹی پی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمل یا انفارمل جگل بندی بیل اے کے ساتھ بھی ہوئے یہ دونوں مل کر بیسکلی پاکستان کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں تو کبھی خیبر پختنقواہ میں فوجیں مہ رہے جاتی ہیں سیکریٹی فورسے، پولیس، ملٹری اور پھر کبھی بلچوستان میں تو پاکستان ہے اس فیسنگ ڈول چیلنج اور اگر آپ اپنی بورڈر کے اندر ویلنس کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یعنی پاکستان ایک مورڈن سٹیٹ میں جو بیسک کاریکٹریسٹک ہوتی ہے کہ کنٹرول ویلنس ویدن ایس بورڈر اگر آپ اپنی بورڈر کے اندر ویلنس کنٹرول نہیں کر سکتے then you're not a modern state اور ایک طرح سے پاکستان جو کشمیر میں انڈیا کو کر رہا ہے وہ اسی کے ساتھ KPK میں افغانستان کر رہا ہے اور بعض ایکوزیشن کے مطابق بلچوستان میں انڈیا is giving پاکستان a taste of its own medicine اہم اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں دیشت گردی کیلئے افغان سرزمین کا استعمال ناقبل تردیش شباہی دیکھ ایک بار پھر منظر عام پر آگئے ہیں افغانوں بوری حکومت کے اقتدار میں آتے ہی افغان سرزمین عالمی دیشت گردوں کی آماجگاہ بن چکی جو بالکل کچھ ایسے یہ جب سے افغانستان میں طالبان کا موجودہ رجیم گیا بوری حکومت سامنے آئی ہے اس وقت کے بعد سے افغانستان ایک بار پھر بدقسمتی سے عالمی دیشت گردوں کی دیشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہ آماجگاہ بنتا چلا جا رہا اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں پاکستان کے پرسپیکٹف سے تو اس میں جو کال ادم ٹی ٹی پی ہے اس کو یقیناً جو طالبان کا رجیم ہے اس کی مکمل سپورٹ حمایت سرپرستی حاصل ہے پاکستان کے خلاف دیشت گردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان ہر بار ایسے ثبوت ایسے ٹھوس شواہد پوری زنیا کے سامنے پیش کرتا اور ایسے شواہد اور ایسے جو ثبوت ہیں وہ یقینی طور پر افغانستان کی جو بری حکومت ہے یہ طالبان کا رجیم ہے اس کے ساتھ شیر بھی کیے جا چکے ہیں تو پاکستان کی جانب سے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ متعدد بار افغان حکومت کو یہ شواہد فراہم کیے جا چکے ہیں جو ان کے جو زبی اللہ مجاہد ہیں جو بری گورنمنٹ کے ترجمان ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہر بات کو جو ڈینائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی عرکتیں ہیں یہی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر جو بری گورنمنٹ ہے پچھلے دو سوہ دو سالوں سے جب سے آئی ہے غارستان میں طلبان کی گورنمنٹ جو کسی ملک نے اور یونٹ نیشنز نے ابھی تک رکمائز نہیں کی ہے پاکستان میں روہ کی بھی حسٹ کے اوپر جو ٹیریس ایکٹیوٹیز کی فنڈنگ کر کے اور انہوں ٹی ٹی پی کو وہاں پہ سیف پرانگائیں دی ہوئی ہیں ان کو نہیں ایڈریس کریں گے تو پھر یہ سرسلہ اس طرح چلتا رہے گا میں سمجھتا ہوں دنیا کو مزید انہوں پر سینکشنز لگانے کی ضرورت ہے ادر وائز یہ خطے کی نہ صرف آمن کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ کرتا ہوا ساؤتھ ایشیا کے ریجن سے باہر نکل کے دنیا کے من کو جو ہے خطرہ لائک کرے گا ان لوگ تو کہہ رہے ہیں ان سے تو کچھے کے ڈاکوں کا کنٹرول نہیں ہوئے تو انہوں نے کیا خاک ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے کو یا کسی کو کنٹرول کرنا ہے وہ تو ابھی تک ساری پنجاب پولیس مل کر بھی کچھے کے ڈاکوں نے تو سنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے وہ بھی سوچل میڈیا پر اپنے کلپ لگا رہے ہیں کیا مزاک چل رہے ہیں کنٹری کے ساتھ کہ کیا کر رہے ہیں لوگ نہیں وہ بلوچستان کو تو وہ جو بی ایل اے وغیرہ ہیں ان کو تو کسی چو کنٹرول کر لیں ایک ایسے چو ادھر کچھے کے ڈاکوں کے لیے لے ہیں دو ایک ایسے چو ادھر دیرہ اسماعیل خان پہنچا دیں تین ایسے چو اس کو کر لیں گے کنٹرول کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ تو ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے چو کی مار ہیں سارے اب بات یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کا نون سیریس بیان دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو یعنی آپ کے ستر شہری انہوں نے مار دی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ایسے چو کی مار ہیں وہ آپ کے بڑا پولیس والے انہوں نے رہیمیار خان میں مار دی ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایسے چو کی مار ہیں آپ کا ایک سرونگ کرنل اور اس کے بھائی اور ایف سی کا بندہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو بندے کو ذرا سیریسلی سوچنا چاہیے سیریس بات کرنی چاہیے مسئلے اتنے سیمپل نہیں ہیں کہ ایسا چو کے لیول پر حل ہو جائیں یہ اس کے لیے پوری سٹیٹ کو اپنی پوری اوریانٹیشن بدلنی پڑے گی دوستو پاکستانیوں کو سن کر ہسے آتی ہے کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتجسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد